موسیقی مسیح یسو میں آپ کی سلامتی ہو اپنی رہنمائی اور ہدایت کے لیے کلام مقدس میں سے مقدس متی کے انجیل کے دسویں اور گیارویں ابواب کا مطالعہ آپ اپنے لیے کریں ان ابواب میں بارہ رسولوں کی بلاہت وہ سوال جو یہنہ ببتسمہ دینے والے کی طرف سے بھیج ہوئے لوگوں نے پوچھا یسو پر ایمان لانے کی دعوت ان اہم باتوں کا ذکر ہمیں ان ابواب میں ملتا ہے لیکن اس وقت میں ہم مقدس متی کے انجیل کے دسویں باب کی دسویں اور گیارویں آیات کو اپنے لیے دیکھیں گے اور اس میں سے روحانی خیال کو حاصل کریں گے پاکلا میں لکھا ہے یہ وہی ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیرے آگے تیار کرے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ان میں سے یہنہ ببتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں ہوا آمین اپنی قید کے دوران یہنہ ببتسمہ دینے والے کو فکر ہوئی کہ آیا یسو واقعی مسیح ہے کے نہیں چنانچہ اس نے اپنے دو شاگردوں کو یسو کے پاس یہ دریافت کرنے بھیجا کہ آیا وہ مسیح ہے یا نہیں وہ حقیقی مسیح کی تلاش میں تھے مطیق انجیل کے گیارویں باب کی تیسری آیت پہ ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے یسو نے جواب میں یہنہ ببتسمہ دینے والے کے شاگردوں سے کہا جو کچھ تم سنتے اور دیکھتے ہو جا کر یوہنہ سے بیان کرو کہ اندھے دیکھتے اور لنگڑے چلتے پھرتے ہیں کوڑی پاک صاف کیے جاتے اور بہرے سنتے ہیں اور مردے زندہ کیے جاتے ہیں اور غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے یہنہ ببتسمہ دینے والے کا پیغام اس لئے رد کر دیا تھا کہ وہ طبیعت کا کرخت تھا دوسری طرف انہی لوگوں نے یسو کے پیار کو اس واسطے رد کیا کہ وہ یہنہ کے برقس نہائیت ملنسار اور مہربان تھا اور لوگوں کو یہ بھی گلہ تھا کہ وہ محصول لینے والوں اور گنہاگاروں کا دوست تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ خداون کا پیغام خواہ کیسے بھی پیش کیا جائے اکثر لوگ اس کی نجات کو رد کرتے ہیں نجات صرف ان چند ایک کے لیے ہے جو اپنے آپ کو ناچیز جانتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور خدا کے محبت کے پیغام کو دل سے قبول کرتے ہیں مقدسمتی کنجیل اٹھاروہ باب اور تیسری آیت میں لکھا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم توبہ نہ کرو اور بچوں کی ماند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے آمین اس مطالعہ میں جو خاص سبق سیکھنے کے لیے ہے وہ یہ کہ زندگی میں پورے طور پر لطف اندوز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی من مانی چھوڑ کر صرف خدا ہی کی مرضی کو پورا کریں تب ہی ہم اپنی روحانی زندگی میں بہتر طور پر خداون کی برکات کو جان سکیں گے اور ان سے لطف اندوز ہو سکیں گے خداون ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے آمین